سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو انیس سبق انیس نظم ایک گائے اور بکری نظم نگار اللامہ اقبال کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا پاس ایک گائے کو کھڑے پایا پہلے جھک کر اسے سلام کیا پھر سلیقے سے یوں کلام کیا کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مسیبت میں زندگی اپنی صفحہ نمبر ایک سو بیس آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے دودھ کم دوں تو بڑھ بڑھاتا ہے ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں سن کے بکری یہ ماجرہ سارا بولی ایسا گلہ نہیں اچھا یہ چراغہ یہ تھنڈی تھنڈی ہوا یہ ہری خاص اور یہ سایا یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم سے ہیں قدر آرام کی اگر سمجھو آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو گائے سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے پچتائی دل میں پرخا بھلا برا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی نظم نگار اللہ ما اقوال ایک لفظ اور مانی چرنا جانوروں کا گھاس یا چارہ کھانا مزاج طبیعت صفہ نمبر ایک سو اکیس گلہ شکایت چراغہ چرنے کی جگہ اسے چراغہ بھی کہتے ہیں لطف مزا قدر اہمیت قیمت کلام بات کرنا دو غور کیجئے نظم میں گائے اور بکری کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اگر جانوروں سے کام لیتا ہے تو وہ ان کی دیکھ بھال اور آرام کے سامان بھی کرتا ہے عقل مند صرف بڑے ہی نہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں تین سوچئے بتائیے اور لکھئے علیف بکری چڑھتے چڑھتے کہاں نکل آئی بے بکری نے گائے سے کیا سوال کیا جیم گائے نے انسان کی کن برائیوں کا ذکر کیا ہے ڈال بکری نے گائے کو کس طرح تسلی دی ہی آخر میں گائے نے کیا کہا سفہ نمبر ایک سو بائیس چار ان مصروں کو اشارے کے مطابق صحی ترتیب سے خالی جگہ میں لکھئے علیف دودھ کم دوں تو بڑھ بڑھاتا ہے لطف سارے اسی کے دم سے ہیں بے یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں اور کچھ سوچ کر کہا اس نے جیم گائے سن کر یہ بات شرمائی ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے دال دل میں پرخا بھلا برا اس نے ہے مسیبت میں زندگی اپنی ہے کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی آدمی کے گلے سے پچتائی یہاں مثال کے طور پر دودھ کم دوں تو بڑھ بڑھاتا ہے مسرے کو ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے مسرے سے ملائے گیا ہے پانچ یہاں چند حروف لکھے ہوئے ہیں جن کے بیچ کا حرف غائب ہے وہاں کوئی ایسا موضوع حرف لکھئے جس سے دونوں طرف سے پڑھنے میں دو مختلف بامانی الفاظ بن جائیں مسال پے خالی جگہ نون ہے شین خالی جگہ لام واو زے خالی جگہ رے سفہ نمبر ایک سو تیئیس چھے دیئے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے ندی گائے آدمی بکری زندگی سات ان لفظوں سے مزکر اور موننس الگ الگ لکھئے آرام بکری دل گائے کلام مزاج مصیبت زندگی بچہ جان ماجرہ گلا گھاس دم دبلی چراغہ آٹ یہ الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ہیں ان مصروں کو لکھئے شرمائی قدر پرخہ لطف نو یہاں دیئے گئے مصروں کے لفظوں کو صحیح ترتیب سے لکھئے علیف پایا گائے ایک کو کھڑے پاس بے کوئی بھلا آدمی سے کرے نہ جیم اس کو پالتی کے ہوں بچوں میں دال اور یہ ہری گھاس یہ سایا صفحہ نمبر ایک سو چوبیس دس بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے ندی جھکر سریقہ تھنڈی پچتائی اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے سبق 19 نزم ایک گائے اور بکری سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لینگ لنگ سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائیلہ پرویز ایڈی ایڈیو ایڈیو ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ چی چیت نگ 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 دلی بھارت